اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس اسٹی سائنس اور جنرل کیٹیگری کے بارے میں کافی سٹوڈنٹس ہیں جن کو ابھی بھی پریشانی ہے اسپیشلی ڈگری دیکھ کے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ سر ہماری یہ والی ڈگری ہے تو ہم کس چیز کو سیلٹ کریں یہ والی ڈگری ہے تو ہم کس چیز کو سیلٹ کریں تو اس میں کافی سٹوڈنٹس پریشان ہیں اس کا ہم آپ کو کوس دے رہے ہیں اس اسٹی سائنس جنرل ہمارے پاس ہی الحمدللہ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی یہ ایڈوانس لیکچر سائنس ہے یا جرنل کیٹیگری جسی میں بھی آپ نے اپلائی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکچر وغیرہ کی بھی آپ تیاری کر رہے ہوں گے ہیڈ ماستر کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے میں بالکل ایک ایک چیز آپ کو سمجھاؤں گا اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کیرفل یہ آپ کو کرنا ہے سارا مارک شیٹ وغیرہ دیکھنی ہے کس طرح آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا سائنس ہے یا جرنل ہے تو اسی میں میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ ایڈورٹائزمنٹ کے ثروب تو بس ابھی شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دیکھیں اس کو تھوڑا سا سمجھیں سیکنڈری سکول ٹیچر لکھا ہوا ہے اب اس میں کام کی چیزیں میں کچھ آپ کو بتاؤں گا ایک تو بی سی ایس بی ایسی آپ نے پڑھ لیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ففٹی پرسن منیمم ہونا چاہیے ففٹی پرسن بہتر ہے آپ کا ہوگا بی ایسی میں تو اس میں میتھامیٹکس ہو یا فیزکس ہو کیمسٹری ہو باٹنی ہو زولاجی ہو ففٹی پرسن ٹوٹل آپ کے اس کے سیلیکشن ہوگی ان کی باقی ففٹی پرسن کٹیگری کلی نیچے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تو سائنس والوں کو زیادہ اپرچونٹی ہے کیونکہ سائنس میں ففٹی پرسن سیلیکشن ہوگی اس کے بعد اگر نیچے آتے ہیں تو بی اے بی کام انرلیونٹ سبجیکت بید منیمم ففٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے اور اس میں دیکھیں یہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ انگلیز سندھی اردو یہ تین پارس انہوں نے بتائیں آپ کو اور اس کے ساتھ پاکستان سٹیڈی یا سوشل سٹیڈی اگر آپ کا کوئی ایسا سبجیکت ہے جس میں پاکستان یا سوشل سٹیڈی یا اسلام یا آتے یہ تین پرسنٹ یہ ہو گیا اوپر انہوں نے انگلیز سندھی اردو تھرٹی پرسنٹ ان کو چاہیے اس کے بعد سیوک سے ایتھک سے ایگری کلچر کافی بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر میری ڈگری ایگری کلچر میں ہے تو میں ایک ظاہر ہے ایگری کلچر انہوں نے لکھا ہے تو آپ کا کلیر ہو گیا اس طرح اسلام ایک ہسٹری وغیرہ آپ نے اٹھا یہ گریجیوشن وغیرہ میں تو زیادہ تر اٹھاتے ہیں اور اورنٹل ٹیچرز جیسے ریلیجس ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر ہیں اگر آپ نے فیزیکل ایجوکیشن میں کوئی ڈگری کی ہوئی ہے تو اسی صرف ڈرائنگ میں اگر آپ نے کوئی کی ہے تو ٹین پرسنٹ ان کو بھی یہ دے رہے ہیں تو اب آپ کو کلیر ہو گیا کہ سائنس کیٹیگری آپ کی یہ والی ہے اس میں سائنس سے پیورلی یہ پانچ سبجیکٹس بتا رہے ہیں اور اس کے بعد جنرل کیٹیگری میں بہت سی چیزیں ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے کون سے سبجیکٹس ہیں جو آپ کی مارک شیٹ میں ہیں تو اسی حساب سے جو ہے نا آپ کا کاؤنٹ ہوگا تو اسی حساب سے آپ وہاں جا کے ویب سائٹ پہ جا کے چوز کریں گے سائنس یا جنرل کیٹیگری اور ان دونوں کا ہم آپ کو دے رہے ہیں جو پیپر ہوگا آپ کا سائنس کا ایک فکس ہوگا اور جنرل کا ایک فکس ہوگا یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں اچھا تو یہ ڈیٹیلز تھی میں نے بہتر سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ سائنس کس طرح ہوگا جنرل کس طرح ہوگا اور بار بار سوال بھی کر رہے ہیں میسیجز کر رہے ہیں ایڈمن کو دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایڈمن صاحب کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کمیٹس کیا کریں کمیٹس میں ہم پھر فیلٹر کرتے ہیں جن سوالوں کا جب زیادہ جن کمیٹس میں زیادہ کوسٹینس ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے تو ہم اس کو چوز کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ میں ویڈیو بناتا ہوں جیسے ہر بچے کا پرابلم ایڈریس ہونا تو کیونکہ ہر بچے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جیسے ان کو پتہ چل سکے اب اس میں سائنس کیٹیگری کا کلیئر ہو گیا جنرل کا بھی آپ کو کلیئر ہو گیا بلکل ایک ایک چیز میں نے پروف سے آپ کو بتائیے باقی پرسنٹیج بھی بتائی کہ سائنس میں ففٹی پرسن یہ سیلیکٹ کریں گے جنرل میں ففٹی مکس سے سارے کے سارے بتا دیے اور اس کا کورس ہمارے پاس آویلیبل ہے بتا چلوں کہ تین لاکھ کینڈیڈیٹ ہیں بہت زیادہ کامپیٹیشن ہیں محنت کریں اور اس سب پرچنی کو ضائع مت کریں تو یہ تھا آج کے لئے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لی تینکیو سو مچ اللہ حافظ گاڈ بلیس یو آل